لاہور پاکستان ایک طرف لہلہ ہاتھی مسکراتی زندگی اور پینک کرتی ہوں نے موت یہ کوئی قدرت کا عذاب نہیں بلکہ سلطان کے کال کا اثر ہے سلطان جس کے خوف سے زمین اداس ہے آسمان خاموش لاہور میں پیدا ہونے والا ہر بچہ سلطان کی فوج کا حصہ اور نہ موت کا لکمہ یہاں قانون سلطان کے غلاموں کا غلام لیکن قانون ایک قدرت ہے جہاں نمرود ہوگا وہاں ابراہیم آئے گا موسیقی 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 اسلام وعلیکم چچا وعلیکم سلام چچا کھانا ہونا بھیل کی نہ بھیل دن بھر کامیک کرتے رہوا نا بیتا چچا ایک کو بھاڑا رہتا نہیں لے کے چل جا نماز کے بعد ٹھیک بھا ٹھیک بھیک 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 شباز بیٹا ہمرا جان بچا کے آج تُو ہمرا دھرم کے رکشہ کئی لہا بیٹا اگر تہرہ جیسن انسانی سماج میں سب لوگ ہو جائے تو ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہ رہی بھائیہ تو سماج رہ رہا چل 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 موسیقی 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 سکسی چہرہ مست جبانی بارس دیکھا پولے بانی خوٹس ہمرا مدیرہ چھلکے تیلہ راجہ آوا چلکے باجیس مملائی جائسن چیخہ ملی نائی سن موکا موکا بڑی آج آج با مجالوے کے وقت وقت ہم چیز بڑی ہے مست مست ہم چیز بڑی ہے مست ہم چیز بڑی ہے مست موسیقی 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 لاغ گئی لبا دل میں تمنا جاگ گئی لبا بانی بولاوت پاس میں آوا آگ لگلبا آگ بجھاوا باجیس مملائی جائسن چیخہ ملی نائی سن دھرتے کے ہم ہائیں ہور ہور باہوس نائی جبردست دست ہم چیز بڑی ہائیں مست مست نامل باتا مجا ملینہ دوسر ایسن سجا ملینہ ہمرا ساتھے ناچا چھوما جسمت چھوما ہوتھت چھوما با جسم ملائی جائی سن چیخا ملینہ آئی سن دل سے دل سے تو ترکے تیار یار ہمرا کے کردہ پست پست ہم چیز بڑی ہائیں مست مست ہم چیز بڑی ہائیں مست مست ہم چیز بڑی ہائیں 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 مست سب کے منجل پہ پہنچا دیلا لیکن خود بھٹکت رہلا تو ہار منجل که اے بابو کہیں اپنا بھائی پڑھولے چکر میں کہیں اپن منجل تنہ بھولا گئی لے کون منجلو لہ رہ دھا رہ دھا رہ ہاں اے مردبا پھون بازتہ کرسے آہ پھون 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 ٹھاوا کہاں چل گئی لیا مردبا کہیں سپنا تسلو ناہی که ہو گئی ل ہاں کشن بھائی ہاں مگر بھول بھائی ہمار گاری خراب ہو گئی ل بھائی لگا جیبا کھا ڈرم تاس کھلہ تانی ری بھک ہم لے جب بھائیو چرپانٹی انگل سوالی رہے جو را آب انا کنکر بار کے پیسے بانیں آو تانی دھر دس مردبا پھون رکھ اے آرکے کرپھون رہے ہو جل چل 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 بھڑا بھائی جایا دھا ہمکے ڈورپیہ کمائے ڈورپیہ کمائے بھائی خواہ ہمارا کب اللہ تے بھائیہ گاری خراب ہوئی لہا میڈم جی گاری آ گئی موسیقی 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 پیار کے بانسی باجا کے کورب رادھا کے سنگ ڈانس ہم تک نہ ہائیں اور رادھا سے کورب رومانس کی ہم تک نہ ہائیں رادھا سے کورب رومانس کی ہم تک نہ ہائیں رادھا سے کورب رومانس کی ہم تک نہ ہائیں جو سنا ہے وہی مندر جانا ہے پہلا بیر برکھا میں سا دوائن دیکھا ہے بھگوان تو تو جانتا ہے کہ میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے بھائیو چہو دیسی پریم کو رنگ پرن لاغی حرے حرے پرن لاغی بھاوری آتیار دوبر جی کے سنگ بھائیو چہو دیسی پریم کو رنگ پرن لاغی مہت مانگ باؤ اور میل جائی روم تو کے لیکن پھوڑا پیسا ایڈوانس دوائی خلق گی پڑی اوکھرے باد روم میلی آئی ڈی کاڈ باکھا آہاں دیتی ہوں آئی ڈی کاڈ دیں آئی ڈی کاڈ یہ لیجے تو پیسا گھرگلو اٹھالا تھانک یو یہ راہتوار آئی ڈی کاڈ اور ساسر کا دیں راجو میڈم کا سما رومے پونچا دا جی صاحب کونو تخلیف ہوئی تری شیف سم پہ پھون کریے آب آپ جا سکتے صبح جلدی آجانا جلدی آجانا جلدی آجانا جوڈنایٹ ایتو رکھلا میری مدد کر ورنہ سب کچھ حتم ہو جائے گا پاکستان کے کچھ آدکبادی ہمارے دیش میں گھوسائیں ہیں اور ان کا مقصد بھارت کے مندروں میں بوم بلاسٹ کرنے کا ہے رو کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ آدکبادی سپیشل ٹریننگ کے بعد یہاں آئے ہیں اور آدکستان کے سی میں اتنا ہی آگے جات یا مندر میں پہلے بیا برخا بلاسٹ نہ کری لے کی بھگوان تُو تو بہت طاقتور ہے نا تُو دکھا اپنی طاقت اور بچا لے نکل جا بٹا کرنے گا نہ تو تُو ہوں فضی بے کرنے چکر اچھا سنو اب بہت گیا چلنا ہے ہمار پیشہ دیتا ہمنا چاہیے کیا؟ آخر کیوں؟ دوسر گاڑی کل اب ہمنا چاہیے یہ نا ٹک نہیں چلے گا میں نے کہا نا تمہیں ہی چلنا پڑے گا چلو نا ہی تو باقی کے پیسے بھی نہیں دوں گی اگر بھاڑا چھوڑ دی نہیں صرف سلیہ کہ پیزہ کہاں سے دے چل بیٹا کام پہ لگ جو دیکھا تانی اپر وہاں کاکا کر رہے جا تانی بھگوان اب تو سب دوارے ہاتھیں پر چلو اکر امم آئی کے پھنسا دے لے ہی لٹھو ہر سامان اور ہی اھا ہوتکر اور ہمار پائشہ دے گا پر کیوں تو ہمچے پیچھا چھلا روپا اچھا بتاؤ کتنا پیسہ ہوا تینہزار روپیا یہ لو چل بیٹا کسیم بھاگ لے یہاں سے چل بیٹا کسیم بیٹا کسیم بیٹا کسیم چل بیٹا کسیم بیٹا کسیم بیٹا کسیم چل بیٹا کسیم 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 بیٹا ک تو تھا ہمار پوائی فرینڈ ہوا اب توہرہ سے پیسا لیل اچھا تنا لگے لاؤں اب یادی کھوڑا گھا سے دوستی کری تو کھائی کھا ایڈای لوگ ہم نا سولے میں پسندتی دیدی بولنے بڑی جے ہو لیکن کھیولے گھٹے نہ بڑھے لاؤں ہمارا رمپا تھرامی موسا کھائی لے رہے رکلا تھوک لگا کے گین کے اتانی چور چکھا سے بچا کے رکھی ہو توہرہ سے بڑھ چور اچھکا پورا محلہ میں کی ہو نکھے ارے رسیلی سننا آنا ارے بولا کان بات با ارے اپن بیہار میں آتنکوادی خوش گل پانا کن آتنکوادی توہرہ کسی پتا مطلب بیہار میں آتنکوادی ہمارا ٹیکسی میں پورا دین آرات گھوملے سی اب انہوں کے ہوتل میں چھوڑ کے آواتا دھیرے بولا دھیرے جدی کیوں سن لی نا تو بڑھا گڑھ بڑھ ہو جائی ایجا آتنکوادی کے ساتھ ساتھ توکے بھی آتنکوادی سابیت کر کے جیل میں ڈال دی ہے ایک کامیٹنگ ہوتا ہو ایک کام کر جیسے کھانا کھا کے پچا لے ترانو وہ اسے بات کے بھی بھول جا مطلب سوچا کے کچھ بھائیلے نیکھے ایک دب دیماغ سے نکال دائی سب چلا کھانا کا اصجا ہم کہا تا نینک کچھ نہ ہوئی چلا دیر سوچلا کے زورت نیکھے آگے لی رہے جلدی جلدی کھا کھانا کھلے تے کھالے نی تو ہو نا بھرا لہ نا اتو کا بیٹ کے پروچت سونا تارا جا سو تا رات ہو گل با لائٹ پنکھا بند کرے کے با بابرے باب تولوں کی چرتی بجلی کے بیل روز بڑھ چڑکیا آواتا بابرے با لائٹ پنکھا ہیلو جی سا یہ جو مندیر میں بلاسٹ ہوا تھا اس میں کس کا ہاتھ تھا ساہب کسان آئے رہا ٹیکسی میں آگر ساتھ کو لائکی رہا پوہے کرو لے ہوئی ساہب لڑکی کہاں گئے ہو سا ادھر گئی نا آو جی سا یہ تھا نا آ ساہب گیا میں آچھا یہ بیہار میں بم پھوڑا تھا آ ساہب آسیتا مانی میں بھی آب ہوجھا رہا آتنگ آدھی کی بھوث پکڑ لیا ہے سب بھوث نا پھس پھسا دیں گے آب ہم جھے ٹیکسی رائبرے چاہیم ہم تو ٹیکسی چلائے لیا ہم کہاں جب بم بھول ساہی ساہی بول سالا نہ ہی تو دیکھ رہے بھوسیں گے نا جہاں ساہب بھکڑا آئیں گے نا جہاں ساہب گالا کپڑا ایک را موں میں ڈا ساہب مجھوسا نراغ پر سوٹی نا سوٹی تھی کا بہل با بم پھٹ گئے بم پھٹ گئے کہاں بم پھٹ ال با سپنا دیکھت رلا سپنا اپنا گھر میں بھاڑا کونو کوٹ کچھاری میں ناہی کھا سپنا رہے اگر سپنا آئی جان رہے تھا حقیقت کئی سنوئی بھا چھوٹی نا دیتھے اندی پر مدوک آبا یاو بھئیہ ٹھیک بڑھے نیتے ہیں ہاو بھئیہ بھگوان آئی ہو دادا ایک کئی سن ڈر پوک کے پیرا میں ہم پڑ گئیل بانی سوٹا ہمنا سوٹا دیکھا ڈھیر ہاوکول سوچ بہتا دیماغ میں ہمنا سوٹا دیماغ میں اوہکول چلی سوٹا اینا ہمنا سوٹا اینا ہمنا سوٹا سوٹا ابھی کئی ہو اٹ گئی تو سب کے دوڑا دوڑا کے مارو رات خراب کدلے با لوگ چللا چللا ہاں آخر آخر دیماغ میں آخر 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 کا ستبا لوگ اور کا جگبا لوگ تلو کے چکر میں تا بھیحان ہو گئی ہٹ اٹھا ہاں تاہی بوم کے کہانی میں دھور کا دے لالو ہٹ تباہ ہو گل بانی لیکا کے چکر میں ہو ہٹا ارے یار رات بہت ہو گئی سجا مجھے ہو سا مٹی لگنا تور تور اتنا ہیمت ارے نا دیدی نا بھو جائی سنگے گھوز کی سوطت بڑے مطلب ہو کھے بارے بھو جائی سنگے ہمرا لگر کس انی بیا آج کل کے لیکا لوگ نا کھالی گان سنسن کے بگڑ گئی لبالوک تُو کھا کلا بھی لاغا لکھی سنی ہاں ہاں دیدی سنی ہاں تکا رہے سنی لیونی نہ ہیا ہمار بہین ہی ہم موکرہ سے پیار کری لیں وہ ہم سے پیار کری کھا کر لے کہ پیار کرے نی ہاں اچھے گو بات بتاؤ مان نے دونی تونوں کے پیار کے گاڑی ہمرا ناک کے نیچے سے نکل گئی ہمرا پتا بھی نہ چلن سالا کھا کری ای ماملہ میں خود ایک امجور بانی آپ دیکھنا اتنا دینجے تورا بھائی کے لائن مارا لبانی اور او سالا باکی لائنیں نکھے دے ارے تو دیدی سنو ہمرا لگے ایک آئیڈیا با یہ تو بڑی آئیڈیا با ایک دام سون پر ملو بولو تُو ہمار ہیلپ کر دے ہم توہار ہیلپ کر دے اگر ہمار گاڑی پٹری پہ آگیل نا پیٹا توہار گاڑی تم پٹری پہ لائیے دے یہ تو ہمرا ہاتھ میں گاڑ پکا تو دن نا ایک دام تاہیڈ ایس ایسو سیٹ ایسو سیٹ ایسو اوہ پرمود یہ کا ایرادہ کا اپنی ایرادہ تو دلہی بنا لے گے پرمود ہو کٹے میں تو کا دہیز لے بو چا مانا تو پوہے آگے لبا ریڈی چوئی لیکے کلیپ آؤٹ چوئی لیکے اکارت میجی ہو اے راجہ ادھر ہو ہاں سو را موسیقی 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 دولی میں ایک دن بیٹھا کے لے جائیب ہم اہی سے جدی آپ پہ گھو گھوٹا اٹھائیب موسیقی موسیقی دولی میں ایک دن بیٹھا کے لے جائیب ہم اہی سے جدی آپ پہ گھو گھوٹا اٹھائیب موسیقی 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 تو کے چاہیے ہم جان سے بھی جان بہنے جی تو بہنے لا تو اپنا کی ہی رو بوچھلا لفنگا تاکے بوچھلا ہم جی رو ہم بہنے جی تو بہنے لا تو اپنا کی ہی رو بوچھلا لفنگا تاکے بوچھلا ہم جی رو روحن سے خبل نہ ہی توکے گوپ دادا اوکتا پن تو بڑھاوا مت جادا رسیلی رے رسیلیا تینوں میں سپنا دیکھ لے لگا کان بھائی ایتا کونو لائکی کے بوچھا تھا اری ہمکے لگا تھا ہوا آتنکوا دیارے دیکھوئے پاہین لے رہا برخا اور نام کالک لے بیا راد آسنگ راج پور ہمکے تھا لگا تھا کچھ تگڑ بڑ با کئی پولیس کے پتا چل گل تا مرے پولیس کے پتا تو لاغ چو کل با او دیکھو سامنے سنڈے رلی کانو کا ہاتھ لمبا ہونا تٹنگریوں لمبا کا دلے با دیکھ میں کتنا حالی حالی آواتا او دیکھنا درپا تو لاغ کی جرور سکھ ہو چاہیے آگے تو سچ سچ بتا دی سب کاؤ ای صاحب او کاؤ گڑیا رہیہ میں خراب ہو گل رہے اور پرکو فیل ہو گل رہے اب کاؤ گری صاحب گلتی ہو گل تنی ماف کو دیں آگے سیسن نہ ہوئی کارے ایک تا نو اینٹری نی دوسر سگنل توڑ لے ہوئے مالوپ تورہ واجہ سے کتنا تکلی بھیل ہم نی کے ایتو رسیل ہی باڑی ہو گرہ واجہ سے ہم نی کے حالی رسید کٹنی نہ تو توہار کاؤی اٹھا کے لے جاتی تھانا اور لائسنس بھی جبت کر لی سمجھ گئے لے نا آئی لے دے بارہ سو روپیہ دی تو ہاں صاحب گلتی ہو گی لے لے لی آوڑ سن تو بارہ ہی گلتی ہوئی نا توہار لائسنس جبت ہو جائی سمجھ جو اگلہ بار کونو گلتی نا اب موکہ دیکھا تر چپ چپ چلا تھانا اور جون بھی بات بہا سب سچ سچ بتا دا آرے رسیلی سب سچ سچ بتا دی تردہ روگا جی ہم کے ماف کنی آنا آرے جب دلی کے جنتا کر کے فیر سے مکھے مطری بنا سکے لے تاہیی در روگا جی تورہ کے ماف کر کے بے گنارہ بنا دی ہے تو ٹینشن مطلع ہم بانی نا چلا سب کچ سچ سچ بتا دی بھی کی اے باؤ اچھا تتنے بھاڑے جے ہندوستان میں رہن کے پاکستان کے جاسوسی کرتا دے بہت کتنا پیسا ملالبہ تہرہا کے تین ہزار روپیہ ساہیب تین ہزار کی تین کروڑ رے ہم ٹیکسی چلائیلا ہم کے تین کروڑ روپیہ کے دی ہی چوب سراؤ ہمرا کے بکلو سمجھتا دے ہاں کتنا سال سے جاسوسی کرتا دے رے ہاں سراؤ آتن وادی کشن کی بہت سمجھا بوجھا کے لیے ایل بنا اے سے ابھی تک سانٹ پا ہوالدار جی ساہیب لیڈیس کونسٹیبل کو بھیج کے وہاں چھاپا مروائیے نیسے پوچھے اس کا نام کھا ہے اس کا مقصد کیا ہندوستان آنے کا اور یہ سلطان یہ سلطان تو آنے شلطان اسی سے کئی دفعہ اسی سے کئی دفعہ بھون پر بات سکتے ہیں اور ہاں اگر سچ سچ بولے گی تو سیب جیپ پر تکلیب دوں گا ورنہ پورے سریر پر بول بول کام اقصد بول مجھے کاماں سے میں آتک بات ہی نہیں ہوں بچہ چھوڑ دیجی بچہ چھوڑ دیجی بچہ چھوڑ دیا بچہ چھوڑ دیجی نہیں ماہ ساشت و ماہ سمانه بکا موسیقی 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 بھگوان کے لیے نہیں چھوڑ دیجئے ہاتھ تک مادی جب آتے ہیں تو آپ لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں آپ لوگ صرف آم جنتہ کو پریشان کرنا جانتے ہیں میں یہاں بھگوان سے لڑنے آئی ہوں میں بتاتے ہوں کیوں آئی ہوں یہاں اور سلطان کون ہے سلطان ایک پاکستان کا عیاش انسان ہے اس کی بگی پاکستان میں ہم ہندو محلے میں جب آتی ہے اس دن کسی ہندو لڑکی کی عزت نوٹی جاتی ہے موسیقی 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 سبحان اللہ ان میں ہی جانت کا دیدار ہو گیا اسے ہمارے سامنے پیس کیا جائے احمد چچا چودری صاحب سلطان خان میری بہن کو اٹھا کر لے گیا چودری صاحب آپ کچھ کیجئے ہم پوچھ رہے ہیں چودری صاحب آخر کب تک آخر کب تک یہ سلطان خان نکاح کا چادر ڈال کے ہم لوگوں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ کھلوار کرتا رہے گا چودری صاحب کچھ کریے کو سوچیے ارے دھن جانے پہ دھن باپس آ جاتا ہے مگر اجت جانے پہ اجت باپس نہیں آتا ہے چودری صاحب ہاں چودری صاحب سلطان کا عطم بہت بڑھ گیا ہے کچھ کیجئے چودری صاحب کچھ کیجئے یہاں کر بھی کیا سکتے ہیں صرف گوہار لگا سکتے ہیں فریاد کر سکتے ہیں چلیے چلیے سب لوگ مجیش مانکہ چلکے انہی سے فریاد کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سکتے ہیں چلیے موسیقی موسیقی ہم تو آپ کو نکاح کی مبارک بات کیلئے فون کیے ہیں آپ کو بارو ہی نکاح مبارک ہو سکریہ جناب سکریہ ایک بار سننے سنتا چاہے اب یہ نا کشمیری کے ساتھ آنا تھوڑا کم کیجئے سہچوری مارنے کا ارادہ ہے کیا جناب آپ تو کر لینے دیجئے ہم تو آپ کو پورا کسمیر تحفے میں دینے والے ہیں چلیے پھر میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں خدا حافظ اوکی اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ مرداب حضور 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 اوکی چودری حنومت آیا ہے اور ساتھ میں کافی راج پوت آئیں حضور یہ جنہ ساہب تو چلے گئے پاکستان کا سارا ملامت میرے ہی سر مڑ گئے بٹھائیے برمدے میں آتا ہوں بٹھائیے تشریف کیوں چودری صاحب سب خیریت تو ہے نا نہیں نہیں خیریت نہیں ہے صاحب کچھ بھی خیریت نہیں ہے ہم اپنی بہت بیٹیوں کے ساتھ پاکستان میں زلط کی زندگی جی رہے ہیں کچھ بھی خیریت نہیں ہے ہم اپنی بہت بیٹیوں کی آبرو کی نواب نواب سلطان سے حفاظت چاہتے ہیں ہماری حفاظت کریں سرکار ہماری حفاظت کریں رحم سرکار رحم یا اللہ بڑھ لیے بڑھ لیے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ جہاں تک ہماری نظر ہے سلطان نکاح کر کے ہی سوہاگ رات مناتا ہے آپ لوگ تو خامکہ سلطان پہ تحمت لگا رہے ہیں اچھا ایک بات بتائیے ایک آدم نگاہ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ سوہاگ رات مناتا ہے تو اس کو آپ آبرو سے جوڑ دیں گے بہتر یہ ہے کہ سلطان پہ الجام لگانے کے بجائے اپنے گرمان میں ڈھاک کے دیکھئے اپنے گرمان میں پاکستان کی ہوا لیتے ہیں پاکستان کا نمک کھاتے ہیں لیکن پیراٹ بہلی کے سنچوری پہ آپ تعلیاں بجاتے ہیں اور اپنے در کے آؤٹھ ہونے پہ آپ لوگ ہندوستان کا تیرنگا لہراتے ہو تیرنگا جرورت سلطان کو سمجھانے کی نہیں ہے بلکہ جرورت ہے آپ لوگوں کو اپنے دیتر دیش وقتی جگانے کی یہ جھننا صاحب کیا گئے آپ لوگوں کو متے بڑھ کے گئے ہیں اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے پاکستان تو بہتر ہے کہ آپ لوگ پاکستان چھوڑ کے ہندوستان چلے جائیں ہندوستان کی پھاکی داری نہ ہو اس لیے چین کے ودیش ماندری کے ساتھ بہتتا کرنی ہے آپ لوگ جائیے میں اس مسلے کی نہیں کہ فیکalie کیونکز ایسا eline شکر جب ڈامی شکر آئے تھے اور آپ کے خلاب شکایت کر رہے تھے میں ایک سلاح دینا چاہتا ہوں آب وہ ہوا بدل چکا ہے اور پھر امریکہ میں ڈرم بھی پیٹھا ہے اس لئے بزور تھوڑا آرام سے سب خریت ہے نا اب میں نکل رہا ہوں جنہا ہوس کے اب میں نکل رہا ہوں جنہا ہوں آلے 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 پوزہ ہو گئی کیا بھائی ہاں پاپا آرے واہ آپ یہ پرساد لیجی خوش رہو بیٹی ہے چودری 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 سلطان سے پنگا لیا ہے آپ دیکھتے رہشکی کیا ہوتا ہے آرے نے نے بھائی ہے جی جنار خدا اس کی لونڈیا کو جی جنار نیچر سلطان کے باہ جد باپا چھوڑا پچھے باپا 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 چھوڑا پچھے موسیقی 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 آپ بچا لیجے بہیا آپ کیوں کچھ نہیں بولتے اس راکشت سے مجھے بچا لیجے بہیا آپ چاچا جی آپ تو مجھے بچا لیجے آپ یہاں سب سے بزرگ ہیں آپ تو کچھ بولیے انسانوں سے تو پھریاد کر لیا اب کیا جانوروں سے کروگی نہیں بھگوان سے اے پربو میری رکشہ کیجئے اے بھولینات اے بھولینات میری رکشہ کیجئے اے پربو میری رکشہ کیجئے اے بھولینات رکشہ کیجئے بھگوان دیکھ لیا یہاں کے انسان ہی نہیں بھگوان بھی ڈرتے ہیں ہم سے تمہیں تو پتہ ہی ہوگا تمہاری کیا سنیں گے ڈرتے ہیں مجھ سے ڈرتے ہیں وہ چل مان لیا کہ لیکن ہندوستان کی تو نہیں ڈرتے میں بہاں جانا چاہتی ہوں میں ہندوستان جانا چاہتی ہوں ان سے پریاد کرنا چاہتی ہوں اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ راج پتانی تجھے وچن دیتی ہے کہ وہ ہندوستان سے پاکستان آئے گی اور تُو اپنی بگگی لانا میں خود تیرے جانگ پر بیٹھ کر آؤں گی پھر چاہے تیری مرضی تُو چاہے اپنی بیغم بنا کے رکھ یا پھر رکھیل منظور ہے لیکن ہماری بھی ایک سرط ہے تم ہندوستان جاؤگی لیکن ہمارے لیواج میں تم برخہ پھین کے جاؤگی منظور ہے اے مچ چچا اس کے ہندوستان جانے کی بیوستہ کیجئے میشت سلطانیہ میں مندیروں میں کوئی بمبلاس کرنے کی رادے سے نہیں آئی تھی میں تو اپنی فریاد لے کے آئی تھی میں نے سنا ہے کہ رکھشا کرنے بھگوان سویم نہیں آتے ہاں کسی نہ کسی کو اپنے روپ میں ضرور پھیجتے ہیں لیکن میں نے دیکھ لیا فریاد کر کے بھگوان جی پاکستان کے جیسے ہی ہندوستان میں ہے یہاں کے دیوی دیوٹا بھی پاکستان کے سلطان سے ڈرتے ہیں اس کا ڈر ہی ہے کہ نہ انہوں نے وہاں بھیجا بھگوان کو اور نہ یہاں جیت گیا سلطان تو جیت گیا میں ہار گئی سلطان میں ہار گئی دیکھئے میڈم ہم سب نے انکاری کر لی ہے آپ بے گناہ ہیں ویسے بھی یہ آپ کے دیش کا میٹر ہے اس میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اوکے ایم سوری آپ جا سکتے ہیں سنینہ سنینہ ہم کے ماف کر دیو کلت فہمی ہو گیل رہے ہیں مافی مانگنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو میری قسمت میں لکھا تھا کل میں پاکستان جا رہی ہوں اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ماف کرنا جائر سپیلو کل کا دین ہم کے دے دیو پلیس پلیس ہم کی پ��تے ہیں کل پاکستان ہم لگنگ با گه لگنگ موسیقی موسیقی رہی آچانے لوتا گم کے جان کو ہی لیکا سم سے آو بات یہ گو توہرہ سے جانے دیوٹی پاری لار چالاوے لکارانی لگے چہرہ چمکے نو رہاں ساگت میں گاری سناو سناو موری سکیا ساگت میں گاری سناو سناو موری سکیا ساگت میں گاری سناو دلہا کے ماما لگے لے بچارا دلہا کے ماما لگے لے بچارا دلہا کے چاچا کو ہوتی سرماتا دلہا کے موسا کو ہوتی سرماتا دلہا کے موسا کو ہوتا پہنچو سا دلہا کے موسا کو ہوتا باڑو پا بی ترکو تو بھانیاں جائسے گنگا کے پانیاں باڑو پا بی ترکو تو دینا جی را سی جی را مللے را جا دینا لے را جا ہر بار ہی میں باجل ہم نیکے پریم کونک پا جا جنگوار ہی میں جی را سی جی را مللے را جا ہر بار ہی میں باجل ہم نیکے پریم کونک پا جا چھو را تی بھگو نرا میں بھائل چھو مچا تنی کرا برداز ٹوٹی خٹی آدھے پاٹی تنی کرا برداز ٹوٹی خٹی آدھے پاٹی ہاں بھاگے نا تیب ہم پیس پر بھاگے نا تیب ہم پیس پر سے بیس پر سے نا تا پھوس جائب جاگے دو دوسر سے ہو نا تا پھوس جائب جاگے دو دوسر سے جاگو آ رات بھر تو ہو کے جو کائپ مہنت کرا کے راجہ خودت اکائپ بھاگے نا تیب ہم پیس پر سے بھاگے نا تیب ہم پیس پر سے بیس پر سے نا تا پھوس جائب جاگے دو دوسر سے ہو نا تا پھوس جائب جاگے دو دوسر سے موسیقی موسیقی ہاں دیکھلا وہ مردانگی ہم دیتا نے تہرہ کے دہی آئی نام آکے تو کرا شروع ہاں بیستر پہ بیستر ہی لاوے کے کام جم کے مجا جی مہارا تو ڈال دائے راجاجی چارا تو چارا تو ہاں چارا تو راجا چارا تو چارا تو چونی کے کھلا کبودر سے ہاں 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 چونی کے کھلا کبودر سے کبودر سے نا تا خس جائب جاگے دوسر سے ہو نا تا خس جائب جاگے دوسر سے موسیقی اے دل کی حالی تہرہ کے ہم سنا تہرے بینہ اب نہ رہب ہم ہاں دل تھی حالی تہرہ کے ہم سنا تہرے بینہ اب نہ رہب ہم اُلکام کرب تو ہار تریہا تو ہوں جاون جاون کا ہب ہم کردہ اب ٹھنڈہ جاوانی کے خس کردہ تُو اپنا رانی کے ہاں ہاں رانی کے پاچہ رانی کے رانی کے ہاں لَوْ تَعِلِبَانِ ہم سُوپر سے ہاں 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 لَوْ تَعِلِبَانِ ہم سُوپر سے سُوپر سے نا تا خس جائب جاگے تُو دوسر سے ہوں نا تا خس جائب جاگے تُو دوسر سے دو مینٹ روکیں گے کیا آپ کا یہاں بھی معنی نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہاں کوئی نہیں مانتا کیا آپ کا بھی یہاں نہیں چلتا بولیے میں آپ سے پوچھلی ہوں کیا آپ کا یہاں نہیں چلتا نہیں بیٹھا یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان ایک ایسا دیش ہے جہاں سب کی جلتی ہے یہاں جس ہرش اللہز کے ساتھ دیوالی منائی جاتی ہے اتنے ہی گرم جوشی کے ساتھ اید بھی بنائی جاتی ہے اور پھر یہ سرحدیں یہ سیمائیں یہ سب تو انسان کی بنائی ہوئی اوپر والے کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں بس اپنا ارادہ پوکٹا کر لو تو ہندوستان کیا پاکستان کیا اللہ احبادت کرے مولا احبادت کرے ہاں یہ سب رہ رہے خاتر با کھائی یا اللہ سوری ہمکے ماف کتا کوئی بات نہیں ایک بات بولو یہ آنکھیں ایک دم ویسی ہیں جیسے میرے سپنوں کی آنکھ سچے نہ جانے کیوں سب کچھ سپنے کی طرح لگتا ہے پر میں نے سوچا تھا کی میری رادہ بلکل میرے سپنے کی جیسے ہوگی آپ کو گیا لگتا ہے میرا سپنہ سچ ہوگا پر میں یہ سوچ رہا تھا نا جانے نا جانے کس حال میں ہوگی میری رادہ میری بچی میری بچی دیکھیں نا بھائی اپنی بچی کوئی سادہارن بچی نہیں ہے جی ارے اس سمر میں ایسا درد وشواص دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے صحیح تو کہہ رہے بھائی ساہب آپ تو یوں ہی ٹینشن لے رہے ہیں ارے ہماری بیٹی رادہ کا درد وشواصی تو ہے اور جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے نا اس کا اوپر والا ہوتا ہے اور دیکھ لے نا بھائی ساہب ایک بات ہماری بیٹی کو بھگوان کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑھنے دیں گے اور میرا یہ درد وشواص ہے کہ ہماری بیٹی رادہ بہت جلدی ہی تیرت کر کے ہم لوگوں کے پاس صحیح سلامت آ جائے گی صحیح بول رہی ہے بلکل لیکن پیار کے بھاسا اچھا سے سمجھیلا کہاں جاتا رہا اچھوڑیل سنگے پاکستان ہاں تا ٹھیک بھا جا لیکن آج ایکوہ فیصلہ کر کے جا یہ تہرہ کیوں پاکستانی چاہی یا یہ ہندوستانی موسیقی 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 بلکل جسن کی تیاری کروائیے بلکل بلکل اور بگھی بیچ کے رازہ کو میرے پاس بلوائیے جی جناب بلکل ابھی کیا بھی کرتا ہوں جب اسے لائکہ سے دو تھا سے آنے بھائی لوں ایسا لہ گلے ہمارا پہ یہ ہے جانے کوئی لوں ہاں جب اسے لائکہ سے دو تھا سے آنے بھائی لوں ایسا لہ گلے ہمارا پہ یہ ہے جانے کوئی لوں پاکستان کی خوبصورت اداکارہ آپ کے حتموں میں سارا جہان ہے یہ لیجی ہمارے سلطان صاحب نے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا تحفہ بھیجا ہے چچا ہم لوگ کلاکار ہیں ہم لوگ سممان کے لئے جیتے ہیں اس تھیلے کے لئے نہیں جیتے ہیں بچہ سلطان کے خدمت تو سب کے خدمت نہیں تو افتاولی افتاولی جسا جان افتاولی بھی بچہ ہے سلطان کو میرا سلام بولیے گا شکریہ شکریہ خدا خیر کرے موسیقی 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 بادا نہیں پھاؤں گی آپ میں اپنے بادا نہیں پھاؤں گی بیٹی بگوان بگوان تباری نکھیں گا بگوان 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 ربا تیرا کھیل یہ سمجھ میں نہ آیا کیسی یہ پیت لگائی جس نہ گھلا اتنا درد ستایا ہے ساتھ نہ چھوڑے پرچھائیں سپنا سب میرا آسوں میں تو بہایا محبت بھری محبت بھری محبت بھری محبت بھری اپنی رادہ سے ملنے کیلئے کیسا نہ دیا سر پہ پاندے کفا نہ دیا دے دو پتوں سے ساؤدھان جا اسے اوڑانے دو فانا دیا موسیقی 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 جانے کاؤں مجھے سمرک چھوڑ کے چل گئی کونہ سوت سگے کاٹت ہوئی جانے لگاڑے مجھر دانی اس پر سن این پر سنبرد کریں دانی زندگوز哪ری ہم بتائیم توری میوگ میں ہمارا سیلی اتنا رو میں بھائی اتنا رو میں بھائی مجھے ہم اکر آج سو مہا پاپا پٹی گنجی دھو کے سکھوا دینی اب تنے بچال بھائی ہاں ریکو بھرا آج ریکو بھرا تُو دیکھائی ریکو بھرا ہاں 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 دوسرا مانا وکے بیتا بھولینے مجھا لیتا جہاں پوتے تنا رانگاو ہاں پوتے گئی لے با آرے بھوٹے کے بھا تارے بھاگے لٹے گئی لے با تو یہ ہے وہ ہندوستانی سورما جو تم لوگ کا مسیحہ بن کر آیا ہے بچہ ہے ابھی دو بچہ ابھی بچہ نہیں باپ بول باپ تیرے اس پاکستان کا باپ ہندوستان ہے ہمارا ہندوستان خاماوز بک جوبان تونے پاکستان میں آتے ہی بولی کھیل کے ہاں کی پرمپرا توڑی ہے کوئی بھی پرمپرا دیش کو نہیں جلا سکتا پرمپرا سے دیش نہیں چلتا دھرم جلتا ہے اور کس دھرم کی بات کرتا ہے بے آتے دیکھ ہمارا ہندوستان میں ایت دیوالی مہرم سب کچھ ایک ساتھ مناتے ہیں پرمپرا کی بات آسما میں فائلہ ستاروں کی طرح سے ہندوستان تہتے ہیں تیری یہ بس سلوکی تیری موت کا کارن بنے گی اور تیری ماسوکہ ہے نا اس سے نکاح کر کے سلطان ایک دوسرا سلطان پیدا کریں گے سینے میں سلکتی پراتی سودک کی جوالا تو سرک مدر کراتی مگر دل میں دلتی محبت کی چنگارینا گدر کراتی مہرم سب کچھ مہرم سب کچھ مہرم سب کچھ مہرم سکتی مرد مجھولا 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 آج بولی ہے ایسے تو کہ چھوڑ دیتا ہے مگر یاد رکھئے آج کے بعد اگر ہم رکھے کونوں کی ہندو بھائی پھنی کے کچھ پھائے لیں موسیقی 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 گھر میں نہ مجھ کو بولاؤں میری جان بھول ہوئی بجلی ہے میں ہوں پرشان گھر میں نہ مجھ کو بولاؤں میری جان بھول ہوئی بجلی ہے میں ہوں پرشان تپ تپ پانی تپکتا ہے سین سے تپ تپ پانی تپکتا ہے سین سے راجہ بھر گئی ہے نبی بھر گئی ہے نبی بھر گئی ہے نبی پسینے سے بھر گئی ہے دھوڑی پسینے سے گل نہ لگاؤں نا آئی لاب یوں بھولو اور دو ہوا مت آگے پیچھ ڈولو بڑی پرسانی ہے گرمی کے مہین میں بڑی پرسانی ہے گرمی کے مہینے میں راجہ بھر گئی ہے نبی بھر گئی ہے نبی بھر گئی ہے نبی پسینے سے بھر گئی ہے نبی پسینے سے ڈولو بھر گئی ہے نبی پسینے سے بھر گئی ہے نبی پسینے سے وہ صلیے سے بھر گئی ہے نبی پسینے سے بھر گئی ہے نبی راہ دھو پاتی میں پانی کے پین سے راجہ بھر کئی ہے نا بھی بھر کئی ہے نا بھی بھر کئی ہے نا بھی پسینے سے راجہ بھر کئی ہے دھوڑی پسینے سے آئیے ملک صاحب سلام علیکم ملک صاحب بڑا پریشان نظر آ رہے ہو ہاں ملک صاحب ہمیں آپ کے تیار کیے ہوئے ایک ہجا سپاہی چاہیے کیا بات ہے جناب پورے ہندوستان بمارنا ہے کیا نہیں ملک صاحب صرف ایک ہے جس نے میری ناکوں میں دم کر کے رکھا ہے بس ایک ایک کو مارنے کے لیے ایک ہزار تم لوگ پوری یونٹ کے ساتھ اس مصن پر لگ جاؤ اور ہاں کچھ بھی ہو جائے اسے پکڑو اور وہ ہندوستانی چاہیے کسی بھی قیمت پر سندھ آئے ہام بھرتا چاہیے بھائی کشن بھگوان کا روپ ہے ارے وہ تو ساکشات بھگوان ہے آپ دیکھئے گا بھائی سام ارے ہماری بیٹی رادہ اور وہ لڑکا کشن ارے ان دونوں کی جوڑی تو اوپر والے نے خود اوپر سے بنا کے بھیجی ہے ارے ممی آپ نے تو صحیح کہا دونوں کا نام ہی بھگوان کی نام پر ہے ایک کا نام رادہ ایک کا نام کشن ہے اب دیکھئے نا بھائی سام اس سے زیادہ بڑا پرمان اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے نہیں نہیں سلطان سے پنگا مطلب پورے پاکستان سے پنگا نہیں نہیں مجھے مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے دھر لگ رہا ہے مجھے بھائی جی ہمتے مردہ تو مدتے خدا ہمت رکھے بھائی جی ہمت بھائی سام مان لیا تو ہار ہے اور دھان لی تو جیت ہے مارو اس ہندوستانی کو آپ سلطان صاحب کی عمالت ہے ان کا حکم ہے کہ آپ گھر جائیے پلیس پلیس میری کشن کو چھوڑ دیجے پلیس بھگوان کے لیے میری کشن کو چھوڑ دیجے کشن بھگوان اسے چھوڑ دیجے چھوڑ دیجے پلیس بھگوان کے لیے چھوڑ دیجے پلیس پلیس بھگوان کے لیے چھوڑ دیجے پلیس پلیس چھوڑ دیجے پلیس پلیس training سفت بھگوان介ی پیس پلیسر پلیس 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 زناب سلطان صاحب یہ لڑکا ہندو ہے اس کو ہم لوگ کو جلانا چاہیے یہاں پاکستان میں ہندو کی سرچھا کرنے آئے تھا یہ نہیں جانتا کہ ان کی افاجت پاکستان میں صرف ایک ہی آدمی کر سکتا ہے اور وہ خود سلطان ہے موسیقی 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 پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا کیسا ہوگا بچالو موسیقی اسے بچالو میرے کشن کو بچالو موسیقی میرے داتا اگر جو رحم تو کرے تھوڑ کر کے قبر پل میں ہم دم اٹھے در کس بات کی مالا جلان دکھا پیار کو پیار سے جسم جا سے ملا ہے دوگتی سانسوں کی اب تو سن لے سدا موسیقی 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 میرا کوئی نہ تیرے سیواں ہے صرف تیرا سہارا ہے مجھ کو موسیقی میرا کوئی نہ تیرے سیواں ہے موسیقی 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 آج مردی کی تو ہی دبا ہے تو پھر مردی کی مجھے کیوں بنایا ہے آج مردی کی تو ہی دبا ہے تو پھر مردی کی مجھے کیوں بنایا ہے جہلے دنیا سے کمڑھا کی تھی دے سہارے کو کیوں نہ بچایا جہلے دنیا سے کمڑھا کی تھی دے سہارے کو کیوں نہ بچایا جھوٹی نیرہ کی وہی سہارا دے دے بولا دیوز کو کی نعرہ جھوٹی نیرہ کی کوئی سہارا دے دے بولا دیوز کو کی نعرہ جھوٹی نیرہ کیوں نہ بچایا ہے جھوٹی نیرہ کیوں نہ بچایا ہے جھوٹی نیرہ کیوں نہ بچایا ہے صرف تیرا سہارا ہے مجھ کو میرا کوئی نہ تیرے سوا ہے صرف تیرا سہارا ہے مجھ کو میرا کوئی نہ تیرے سوا ہے مولا مولا میرے 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 مول موسیقی 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 بھائی ساب بھائی ساب ان کو دیکھا ہے آپ نے کھدھر معلوم نہیں یہ ہمارے بھائی جان ہے پتہ نہیں موسیقی 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 ساتھی سے پہلے بدلے بانی کوئی ہے کوئی ہے دروازہ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کیا با کیا بڑا تلوگ دیدی ہم لوگ پاکستانی کلاکار ہیں یہاں گائیں پرتیوگیتا میں بھاگ لینے کے خاطر ہم لوگ پاکستان سے ممبئی آئے ہوئے ہیں اور وہ گائیں پرتیوگیتا کی ٹیم پٹنا آئے ہوئی ہے میڈیا والے جب ہم لوگوں کا انٹرویو لے رہے تھے ہم نے بتایا کہ ہم پاکستانی ہیں تب وہاں موجود لوگ مرداباد مرداباد کے نارے لگانے لگے لیز ہمیں بچا لیجے تو چندہ مت کر دیکھا کلاکار کے کونوں ہاتھ آسیما نہ ہولا کلاکار کونوں دیس کے نہ بلکی پھورا دنیا کی ہولا باقی ہم بانینا تو لوگ یہاں جب تک چاہاں تب تک رہ سکتا رہا تو لوگ بیٹھا آرام کرا تو لوگ کی کھائپی کی بیوستہ کرتا رہاں ہو سکیلا تو لوگ کے ساتھ ہم ہوں پاکستان چلی کہہ سکی ہم رو پاکستان جائے کیا پاکستان ہاں دراصل اوہ کہا کہ ہمارا جان اوہ باڑے نا مطلب بویا فرین جان باڑے اوہ پاکستان گیل باڑے آہ ان کا کھوجے کی خاتیر ہم رو چاہی کے پڑے دیدی آپ کو جو بھی مدد چاہیے ہوگی ہم لوگ کریں گے تو لوگ چینٹا مت کریں ہم بانی نا کچھ نہ ہوگی تو لوگ بیٹھا لوگ ہم کچھ کھائی پیئے کی بیوستہ کر دیں بیٹھا لوگ کتے دن کا وزہ چاہیے آپ کو ایک مہینہ کا ایک مہینہ اوکے بہت بہت شکریہ ساہید ارے بیٹھی رادہ کیا ہوا ارے کیا ہوا چاہچی کشن کشن بیٹا اوپر والے پہ نا بھروسہ رکھ اور میں نے تو سنا ہے کی کشن کو جس قبر میں دفن کیا تھا نا وہاں سے وہ کائے سچ چاہچی بیلکھول بیٹا سچ موسیقی شکریہ موسیقی 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 انہوں نے کہا بھائی جان ان کی آب آج واپس آگئی کیا کون ہے آپ کی سن ہندو ہے پاکستان سے ہے ہندوستانی ہوں ہندوستان سے یہاں کیسے آئے ہیں اور یہ آپ کا حل کس نے کیا ہے سلطان سلطی سامنے ایک آدمی کو اپنے گھر میں پناہ دے دیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہندوستانی ہے ہندوستانی کیسن 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 آپ سب کے آپ سب کے بہت 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 شکریہ آپ بھائی جان یہ کوئی آتنگ پا دی نا ہمار کشن ہمار کشن کشن چل دیں آسے واپس ہم نے کی ہندوستان چل چل دیں چلا دیدی آپ ہماری مہمان ہیں آج کے دن رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ نے ہم لوگوں کو بچایا تھا اپنے گھر میں پناہ دیا تھا آپ نہیں جا سکتے بھائی ان لوگوں نے ہمیں پناہ دی تھی اپنے گھر میں رکھا تھا وہاں ہم لوگوں کو بہت پرابلم ہوا جب وہاں گئے تھے شکریہ آپ نے ہماری بہن کی جان بچائی ہے آج تو آپ لوگوں کو فیر تھکھ نہیں پڑے گا آج پاکستان میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے موسیقی جاؤ ۔ آیو جاو حاکو دو رو موسیقی موسیقی جب اسے لائکہ سے دو تا سے آنے بھائیلو ایسا لہ گلے ہمارا پہ یہ حسان کوئیلو موسیقی ہاں جب اسے لائکہ سے دو تا سے آنے بھائیلو ایسا لہ گلے ہمارا پہ یہ حسان کوئیلو دیکھیں تو ہر جوانی میں سری مہنے گھولے دیکھیں تو ہر جوانی میں سری مہنے گھولے چلے لوں جب گوری ہولے ہولے کمارے دائیں بھائیں ڈولے چلے لوں جب گوری ہولے ہولے کمارے دائیں بھائیں ڈولے موسیقی موسیقی چلے لوں جب گوری ہولے ہولے موسیقی چلے لوں جب گوری ہولے ہولے کمارے دائیں ڈولے چلے لوں جب گوری ہولے ہولے کمارے دائیں ڈولے چلے لوں جب گوری ہولے ہولے کمارے دائیں ڈولے کمارے دائیں ڈولے ہوں موسیقی موسیقی ڈولے موسیقی 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 کی لایا گیا کیا جائے 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 موسیقی 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 پاکستان میں سلطان سے بگاوت کمزار سلطان کو صرف ایک کہی سکس مار سکتا ہے اور وہ خود سلطان ہے بھائیہ بھائیہ کشان بھائیہ کشان اٹھو کشان بھائیہ اٹھئیے بھائیہ 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 کوشش کرے گا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا تو اس کا ہوا ہے پاکستان میں ہندیوں کو گمجور سمجھنا کی گلتی نہیں کرنا اگر یہ جاک گئنا تو تیرے اس پاکستان کو مینی ہندوستان بنا دیں گے دیکھے گا ہندوستان کی پاور بول دیکھے گا یہ دیکھ دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا زندہ لے اپنے آپ کو شیر سبجھ کے پاکستانی سلزمین کو ناپاک کرنے کے لیے آیا ہے جوا جوا پیس اور نہ یاد کر لے اتحاس اٹھا کے دیکھ لے ہم پاکستانیوں نے اتحاس بدلہ ہے اتحاس کی بات کرنا ہم ید سے نہیں ڈردے ڈردے تو صرف اس بات سے کل ہمارے بچوں کو یہ پڑھائے جائے گا کہ ایک تھا پاکستان کیا ایک تھا پاکستان موسیقی 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 تب ہندوستانی لوگ کتنا صریف ہوتے ہو پیار اور اپنے فاتیر جان دیتے ہو تو تیک آز تو اپنے بھائی خاتیر جان دے گا ہم سوا سے اترور ہندوستانی اگر اکھائی پہ راجے تو ہم سے اچھا کوئی نہیں اور اگر بڑباشی پہ راجے ہم سے بڑا بڑباش کوئی نہیں موسیقی 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 میں تجھے دفنا ہوں گنی میں تجھے چلا ہوں گا اچھا نمستے پرنام پاپا خوش رہو بھگوان تُم دونوں کی جوڑی ہمیشہ بنایا گی یہ میرا آشیروہاد ہے بیٹی پرنام چاہی خوش رہو بیٹی اپنا خیال رکھنا دھیان سوائے سنو بیٹی میری بیٹی کا دھیان رکھنا بھائیہ جلدی کرو لائٹ کے تائم ہوتا بیٹا تُم اگر ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤگے تو ہماری رکشہ کون کرے گا بیٹا اور ہم دوسرا کرشن کہاں سے لائیں گے ارہو چچا ہم کہاں جا رہا ہے وہ دیکھیں اتنے سارے بچوں کو بیسر بنا دے گا بھائی 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 ب برا کرا رومانس گرا رادھا سے کولب رومانس کی ہم تا کانہائی 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 موسیقی برا کرا رومانس گرا موسیقی برا کرا رومانس گرا موسیقی